موسیقی 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 بات سرکار کی ہوگی بات اس سوال کی ہوگی جس کو لے کر پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ کیا واقعی کل آندولن ختم ہونے جا رہا ہے وہ آندولن جو دیش اور دنیا کے سامنے نظیر بن گیا وہ آندولن کل کے ادھیائے میں ایک نیا ادھیائے لکھنے جا رہا ہے یہ سوال آج کیوں اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہان لیکن ان سوالوں کے بیچ میں آج ایک سنکیت ملا سنکیت کی سرکار اور کسانوں کے بیچ میں جو بھروسے کی کھائی تھی جو آوشواست تھا پیت ہو رہا تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دراصل کسان سیوک کسان مورچا جس کی آج ایک لمبی میراثن بیٹھک چلی اور اس بیٹھک میں یہ تیہ کیا گیا کہ جو اہم پدھے تھے جس کے ساتھ سرکار سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اس سمجھوتے کے آدھار پر اب سنکیت مل رہے ہیں کہ کسان نیتا اور سرکار باتچیت کے ذریعے اس آندولن کو ختم کرنے کی دشاں میں بڑھ رہی ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دراصل اس کے پیچھے اس سمباد کی بات ہے جو 22 جنوری سے ختم ہو چکا تھا جس کا ذکر میں بار بار کر رہا تھا کہ راستہ نکلے گا تو سمباد کے ذریعے سمباد سے سمباد ہوگا اور سمباد کے ذریعے سمدھان ہوگا 22 جنوری سے جو سمباد بند تھا وہ سمباد کا جو بیریئر ہے وہ اب ہٹ چکا ہے کیونکہ سرکار اور کسانوں کے بیچ میں باتچیت چرو ہو گئی ہے بھلے ہی لکھت طور پر پرستاو کے طور پر وہ پرستاو جس میں ایم ایس پی پر سرکار کمیٹی بنانے کی تیار کر چکی ہے اب اس میں کسان نیتاؤں کی مانگ ہے کہ تتھا قتل سو کورڈ کسان نیتا شامل نہ ہو بلکہ ان کی حط اور ان کے ایم ایس پی جو ملے جو مہتپور مانگ ہے اس میں کسان نیتا جو شامل ہو وہ آندولن کے چہرے ہو جو سمجھتے ہیں کسانوں کی پیڑا اور پرستاو میں آندولن ختم ہونے پر ترنت مقدمے واپس لیے جانے کی بات ہے لیکن کسان کہہ رہے ہیں کہ آندولن ختم ہونے کے بعد نہیں آندولن ختم ہونے سے پہلے یہ مقدمے واپس لیے جائے یہ ان پیس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں جو ابھی بھی اٹھ کے ہوئے ہیں صاف طور پر کہا گیا کہ یوپی اور ہریانہ سرکار معافضہ دینے کے لیے تیار ہے سہمتی تیار ہے بجلی بل پر سبھی پکشوں پر چرچہ کے لیے تیار ہے یہ وہ پرستاو ہیں جس پر سہمتی بننے کی بات کی جا رہی ہے صاف طور پر کہا جا رہا ہے جو پرالی کے مقدمے ہیں وہ کسانوں پر وہ مقدمے بھی واپس لیے جائے اب ہریانہ ہریانہ کی میں بات کروں تو ہریانہ میں ارتالیس ہزار سے جادہ مقدمے کسانوں پر درد ہیں صرف ہریانہ میں اس کے ساتھ سات سو دو کسانوں کی موت کا آکڑا وہ آج بھی سوال بنا ہوا ہے آج پھر صدن میں گون جا راہل گاندی نے بقاعدہ اسے ایک مدہ بنانے کی کوشش کی لیکن یہ مدہ نہیں ہے یہ کسانوں کی اس آواز کا ذکر ہے جو پسلے ایک سال سے سنگھرش کے روپ میں سڑکوں پر رہی یہاں مسئلہ کیندر کے ساتھ اب سیوک کسان مورچے کے اس پانچ پرستاو پر اٹکا ہے جس کی سہمتی کے آدھار پر اس آندولن کے ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے اب انتظار کل کا ہے کسانوں نے کہا ہے کہ سرکار سہمتی دوئے تو آندولن ختم ہو جائے لیکن کیا ہاتھی نکل گیا اب پوچھ رہ گئے ہاتھی نکل گیا پوچھ رہ گئے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جات مرتب ہوئے جب تیروی ہوئے اب ایسی سٹی میں سرکار اور کسانوں کے بیچ میں باتشیت کے ذریعہ اگر راستہ نکل آیا تو یہ سرکار کے لیے بڑی رہات کی خبر ہوگی اور ان کسانوں کے لیے بھی جو پچھلے لمبے ایک سال سے سنگھرش کر رہے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا آندولن ثابت ہو رہا ہے میرے ساتھ تمام مہمان آرد چرچہ میں جڑیں گے اور جن اہم بددوں کو لے کر یہاں پر کشم کش بری ہوئی ہے کی ہاتھی نکل گیا پوچھ رہ گئی میں یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں اس پر بھی چرچہ کریں گے تمام مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ بی جے پی کانگریس اور دو کسان لیتا ہوں گے جو دونوں الگ الگ اٹھ کے ہیں لیکن پہلے ذرا کچھ بیان سنیے سیوک کسان مورچہ نے کیا کچھ کہا اور پھر اس کے بعد ہم سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی طرف سیوک کسان مورچہ کے یہ بیان سنیے پہلے بیان سنیے پہلے جو پاک سندسیہ کمیٹی تھی ایک بیٹھک چلی ایک بیٹھک چلی اور اس میں سرکار کی طرف سے ایک پرشتاؤ آیا تھا اس پرشتاؤ پہ چرچہ ہوئی بڑے مستار سے اور اس پرشتاؤ کو لے کے آج ہم جو سیوک کسان مورچہ کی بیٹھک تھی اس پہ آئے اس کے سمجھ وہ رکھا گیا لگاتار کئی گھنٹے تک اس پرشتاؤ پہ چرچہ ہوئی ساتھیوں نے اپنے سجاو دیئے کچھ اس طرح کی کے سوال تھے جن میں کچھ ساتھیوں کو سپسٹری کرن کی آشکتہ تھی وہ پرشتاؤ نوٹ کر لیا گئے ان پرشتاؤں کو سرکار کے جو بھی وشے تھے وہ نوٹ کر لیا گئے ان کو سرکار کے پاس بھیجا جائے گا واپس اور کل تک سرکار کی طرف سے ہمیں امید ہے کہ اس کا جواب ہم کو مل جائے گا کل دوبارہ دو بجے ہم نے آپس میں پانچ میبرز کمیٹی میں اسے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے ایسکیم میں اس پرشتاؤں کو سبھی ساتھیوں کے سامنے رکھا اس میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ سرکار ایم ایسٹی کے ماملے میں کمیٹی بنائے گی جس میں پاکی آرگنائزیشن سرکاری ادھکاری ہم اچھی سمجھتے ہیں کہ سرکار نے کچھ لکھت روپ میں ایک پرستاؤں دیا ہم وہ انتیم پرستاؤں وہ بھی نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے ہم اس کے اوپر ہم آج سیوکت کسان مورچہ کے سامنے ہم نے وہ پرستاؤں کو رکھا اور بہت اچھی چرچہ ہوئی سکاراتمک چرچہ ہوئی کچھ بندوں کے اوپر ہمارے کئی ساتھیوں کے مند میں کچھ سندہ تھا کچھ ان کے سجاؤ تھے لیکن یہ سب کنسٹرکٹیو سجاؤ تھے اس پرستاؤں کو اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے وہ سجاؤں ہمارے سبھی ساتھیوں نے دیئے کس طرح سے اپنی رائے کسان نیتا رکھ رہے ہیں لیکن سوال یہی کی آخر کار کیا واقعی کل یہ آندولن ختم ہو جائے گا سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دیں آج اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی کانگریس اور دو کسان نیتا موجود ہیں بی جے پی کی طرف سے کیپٹن آئی سنگ بھدوریہ صاحب موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے بھدوریہ صاحب آپ کا ڈاکٹر کے بی ترپاٹھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کانگریس کا پک شکیں گے ساتھی ساتھ ابھی شیخ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کی کسان نیتا ہے ساتھی دوسرا پکش کسان نیتا کا کے پی سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں جو کی مارتے کسان یونین جو کی بھانو گھڑ سے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بھدوریہ صاحب اس چرچہ کی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا میں نے شروعات میں کہا ہاتھی نکل گیا پوچھ رہ گئی میں نے کچھ گلت تو نہیں کہا یہ نہیں بھرکل آپ اپنی جگہ صحیح بول رہے ہیں ہوا جا رہی ہے آپ کو ہالو جے جے ہوا جا رہی ہے آپ کو جی اپنا پکش رکھئے ہاں جی بھدوریہزار کل کی جو میٹنگ ہے کل کی میٹنگ میں جیدہ سے جیدہ جہاں تک ہے یہ اندلوم کھتم ہو جائے گا میں سے کھتم کے راتے پہ یہ سنگھو بورڈروں اور جن بورڈروں سے کافی کسان اپنے پڑے گھروں کو جان چکے ہیں اور سب سے پڑی بات یہ دیکھئے کہ دیس کے پردان مندری نے جس طرح سے جو ہے نا دیس ہٹ میں اور کسانوں کی جو مانت تھی اپنا جو ہے نا یہ اسٹیپ پیچھے لیا دونوں صدروں سے کانون کو واپس ریپل کیا ریپل کر کے اور جو کسانوں کی تین مانگے تھی کہ ہم تین کانون ہمارے ہوں گے تب ہی ہم گھر پاپس جائیں گے وہ برکل سرکار نے جو ہے نا کسانوں کی بات کو مانا ہے اور آجے جب انہوں نے کچھ اور اپنی جمانڈے رکھی تو سرکار اس پہ بھی بیچار کر رہی ہے اور ان کی سمیتی جو بنا دی گئی ہے کل سمیتی کے ساتھ چٹیا ہوگی اور چٹیا کے بعد فائنل بنے گا جو ہوگا برکل ہم کسانوں کے ساتھ ہم کسانوں سے برکل ہلک نہیں ہے برکار کی مستہ سرو چاہی کسان ہٹ میں رہی ہے کسان سے کبھی ہلک نہیں نہیں ہے کسانوں کی جو مانگے وہ بلکل جائز ہے آپ کے مطابق اور کسان اور دیش ہٹ میں ہم نے بل باپس لیے ہیں تو میرا یہی ہے کہ کل کی میٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ برکل نہیں سب کس ختم ہو جائے گا جی جی بدوریا صاحب بدوریا صاحب آندولنگ ختم ہو جائے گا ہونا چاہیے یہ پورا دیش رہتا ہے کون چاہے گا کہ کسان سڑکوں پر مرے ہے نا سر میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کی مانگ جائز ہے کیا پھر نہیں کسانوں کی کس مانگے جائز ہے اور اب تو ہم سبھی ان کی مانگے مانگے جائے نہ جائے ہم جائے کیسے تو ستیتا یہ ہے کہ یہ تین بل جو ہم لائے تھے کسان ہٹ میں لائے تھے نہیں جائے کسانوں کو ہم جیسے ہمارے پردار منسی نے بڑا ذیاد دیکھئے کہ ایک من کو بھاری کرتے بڑا من کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بلکو کسانوں کو نہ سمجھانے کی بجے سے بل باپس لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہم ان تک ٹھیک سے بہت نہیں کر پائے دس مہینے بعد سمبات کا راستہ کھلا آپ کون سے بڑے دل کی بات کر رہے ہیں ہلو بائیس جنوری سے بات چیت بند تھی تیس جنوری کو دیش کے پردار منتری نے کہا کہ ایک فون کال کی دوری اور آج دس مہینے کے بعد ان سے بات چیت کے لئے راستہ کھلا ہے اور کون سے بڑے دل کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس تو کسانوں کی موت کا آکڑہ تک نہیں ہے نہیں یہ کون بول رہا ہے میں سن نہیں پا رہا ہوں تھوڑا ہلو بدوریا صاحب سوال سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ پوچھوں گیا ہاں نہیں نہیں سن رہا ہوں میں مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئیے انکر اپنی طرف سے سوال کہہ رہا ہے یا کوئی پینلسٹ کہہ رہا ہے یہ دیش کا عوام کہہ رہی ہے جو یہ سوال ہے 22 جنوری سے باتچیت بنتی 30 جنوری کو دیش کے پردھان منتری نے کہا ایک فون کال کی دوری اور دس مہینے کے بعد آپ باتچیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے گی بڑا دل نہیں نہیں بالکل سرکار کبھی کسانوں سے سوال نہیں رہی ہے اور جب موڈی نے کہا ہے پردھان منتری نے کہا ہے کہ ایک فون کی دوری تو ہم نے تو بار بار فون کی ہے ہم نے کم بنا گیا ہم نے تو ان کے ساتھ 11 بار نہیں تیرہ بار کی بارتہ کلی ہے 32 جنوری کو آخری باتچیت ہوئی تھی آپ کی ارے بھائی اس نے پہلے کتنی بارتہ ہوئی آپ یہ دیکھئے نا کسی بارتہ میں انہوں نے منتہ اپنی بنائی اور تم یہ کہہ رہے کہ 32 جنوری کے بات سے آپ کی کتنی بات چیت ہی میں وہ پوچھ رہا ہوں دس مہینے ہو گئے دس مہینے ہو گئے تو اس میں گلتی کس کی ہم آپ کو سرکار کی نہیں ہے اس میں گلتی کسان سکتنوں کی ہے ہم نے تو گیار دس بارہ بار تیرہ بار ان کو بلایا ان کے ساتھ چٹے کری مگر ان کی آپ اس میں کمیسی نہ بن پائی اس میں کیا کر سکتا ہوں گلتی تو آپ لوگوں کیا آپ لوگا اندولن کر رہے ہیں بدوریا صاحب یہ سمجھا رہے ہیں جتنا میں سمجھ پایا اوکے لیکن میں نے شروع میں کہا جات مرہ تب سمجھیو جب تیروی ہوئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یقین ہے سرکار کی باتوں پر سیرمی والا کام نہیں ہے جات کے لیے ایسا نیریٹیو نہ کہیں ابی چیک جی جات بہت بودھ جیوی لوگ ہیں اور جات جاتوں کا جو کہاوت جو کہاوت کسان لیتا بولتے ہیں آپ ناراض کیوں رہے ہیں نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں میں جاتوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جات بہت سمجھ بیٹی ہے تو ان کے لیے اب اس طرح کا نیریٹیو رکھیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میں نیریٹیو سیٹ نہیں کر رہا سر یہ کہاوت ہے جو کسان لیتا خود کہتے ہیں کہ ان کی بات پر یقین تب ہی کہیا جائے گا جب تک پورا لکھت آشواسن نہ مل جائے جب ہو نہ جائے ایک سیکنڈ اپنی بات رکھی ابھی شیخ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہے تو ابھی شیخ جی تک آوڈیو نہیں پہنچ پا رہا میرا لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کپی سنگھ صاحب یعنی بھانو گھٹ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ آج کسان آندولنگ ختم ہونے جا رہا ہے کپی سنگھ صاحب ہم ناراض ہم ناراض کسی سے نہیں ہو رہے کیونکہ نہ تو ہمیں کسی کا ووٹ چاہیے اور نہ کسی کا سمرتھن چاہیے میں تو کسان کے اس کی بات کرنی تھی میں ایک منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا آج بہت گصہ ہے مجھے حالانکہ اندرجیت بڑوریا صاحب کو ہمیشہ میں پہلے کسان اتنے بات کرنے کے لیے سامس رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن آپ نے یہ کانون واپس کرتے جو نینے لیا یا بہت ہی غلط نینے تھا اگر اس دیس میں دونوں جگہیں سرکار بنا کے بیٹے ہیں آپ جنتہ کے وشتاح پر جو آندورن سمسد میں پارت ہو گئے ان کو واپس کریں جو لوگوں نے بیری گیٹن پر آدمی لٹکا دیا ان کے لوگوں کو آپ خون کر کے آپ آندورن کی ماننے والی جد کے آگے نہیں جبنا چاہیے کسان کے آگے دنڈبت کریے لیکن سی ٹو پلس ٹھکٹی پرسنٹ کی بات کرنی تھی کینڈی کسان آئیوں کے گھٹن کی بات کرنی تھی اور اب تو وہ یہ کہہ رہے کہ سیوکت موچہ کے علاوہ کوئی انہیں کوئی نیتا اسے موچے کا حصہ ہی نہیں رہے تو بدوریا صاحب اس میں یہ کسان کے ساتھ باتے کسان یونین بانو کھڑا ہے اور اس کے ساتھ سنیاں نہیں ہوگا ہم انہیں سنمر کو لکھنا ہو آ رہے ہیں کوئی بھی پریشتی ہوگی ہم کسان کے لیے لڑیں گے اور سرکار میں چاہے راجنیتik مجبوری رہی ہو یا لوگتانترik مجبوری کے پی سنگھ ساب وہ سرکار ابھی شکر آ رہو آپ کے پاس لیکن ایک بات بتھیں کے پی سنگھ ساب ہم سماس کے لیے بیٹھے ہیں آپ سے یہی نمیتن ہے کہ یہ سہی تو سہی گئی ہے سہی کے پچھ میں کڑے رہی ہے گرد لوگوں کو سہ دیکھے کوئی احتیاسی قدم نہیں اٹھایا ہے کے پی سنگھ ساب کو بھی سنگھ ہوں ابھی میں کے پی سنگھ ساب آچھا کے پی سنگھ ساب تو دھردے پر بیٹھے کیوں تھے بانو ساب آج آپ کو پیڑا ہو رہی ہے بانو ساب بیٹھے سے کانٹر کسان آئیوک کے گتن کے لیے اگر مجھے مکہ دیا جائے تو کیا میں بات رکھوں کیونکہ ایسا نہیں ہوا ہے ابھی شیخ جی اب میرا آوڈیو آ رہا ہے آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو کسانوں کے ہٹ میں تھا آندولن تو واپس ہونا چاہیے لیکن یہ چل رہا ہے وہ آندولن نہیں ہے بانو کت یہ مانتا ہے بول یہ ایسا ہے اینکر صاحب بانو گھٹ کی اگر میں بات کروں میری ایک دن آتھی کی چینل پہ بانو جی سے بھی بات ہوئی تھی اگر بانو جی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح گیا تو میں سکتا سیدھا مانتا ہوں کہ کسانوں کے فکر میں معاملہ ہوا ہے بہتوریہ بہتوریہ آپ سے نہیں ابھی شیخ کی بات کی ابھی شیخ اپنی بات رکھئے بہتوریہ بانو جی کیوں اٹھے تے بڑے پرتسکت وقتی ہے اور بڑے اچھے وقت بھی ہے اور کہیں کہیں کسانوں کے لیے کاریے بھی کی ہیں لیکن کتنی بار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور بی جی پی کو سپورٹ کر کے ہو بانو جی جو ہے وہ کہیں کہیں میرے کسان کے ساتھ سوشن کرنے کا کام کر رہے ہیں اور بانو جی اس کے گھٹ سے تمہیں سیدھا سیدھا میرا ایک سوال ہے اور وقتی کا روپ سے بھی سوال ہے اور ایک سنگنشن کے روپ سے بھی سوال ہے بانو جی چلہ بوڈرز میں اٹھے کیوں تھے سب سے پہلا سوال نمبر دوسری بات آج ٹھیک بات کر رہے ہیں میرے یوہ ساتھی ہیں اچھی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کتنی بار تو انہوں نے وقتی روپ سے بھی ہمارے راکش ٹھیکیت چاہ پہ بھی ٹکنی کی کہ وہ بروکر ہے دلال ہے کونکہ اس طرح کا معاملہ کبھی راکش ٹھیکیت نے کیا نہیں اور ابھی انہی کے چیتر سے بانو جی کے چیتر سے کوڑیو آیا تھا اور بانو جی چیتر میں چیتر کا ایک بانو جی کے لیے بات تھی بھدوریہ جی اگر کہ رہے ہیں کتنی پاٹی آپ سے ایک سال پہلے کتنی کے ساتھ کیوں نہیں تھے اور کئی نے دکھائی دے گیا کہ پچی مطر پردی سے آواز آ رہی ہے جس طریقے میرے پردی میرے دیس اور پردی کا کسان جاغر ہو کے اپنی مان ونگوانے کے لیے اس موڈی سرکار کو جھکانے کا کام کرتا ہے اور ان کو جواب دیجئے جلدی سے پیس وقت نہیں پیس میں اتر پردی سے جس طریقے سے پرنال سے چلے گے بھاگ گئے بھاگ سنائے میں سن دی جی پہلا سوال یہ ہے کہ چلے بھاگ گئے آپ بھگوڑے آپ اس سے پہلے ہم بتائیں چلہ بھاگ پر ہم گئے اس لئے تھے جو لاتی چارج ہوا جو کسان روکے جا رہے تھے ہم نے سنا کہ کسانوں کے اوپر لاتی چارج ہو رہا ہے تو چلہ بھاگ پہنچے ہی وہاں پر ہم نے کیسان آیو کی مانگ رکھی بھاپسی کی ہم نے کئی بھی مانگ نہیں رکھی رہی دوسری بات کہ بی جی پی سمار تھک ہیں آب بھاگ کسانوں کے ہز کی اور سمبھاد کی بات کر رہا ہے آج سمبھاد ہوتا تو کانون واپسی کی لئے بات نہیں پڑتی کہیں کہ کسان آیو کا گھن پہلے ہو جائے گا کسانوں کے سامنے جھکے ہیں پیڑا ہو رہے یہ آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن کسانوں کے لیے بھی آپ کو دو بات کہنی پڑھیں کی کسی دو پلس 50% سوامی ناطان آیو کی ریپورٹ کو لگ تر پاٹھی جی سممان سے سمدھان نکل جائے گا لگتا آپ کو راستہ نکل تا دکھائی بیرا ہے یہ موضی کی سرکار چل نہیں ہے ایک سکنڈ سکنڈ کبیتر پاکستان کی پاکستان کی لگتی لگتی جب پاکستان کی سرکار لگتی جب کانگریز کے لیدر پاکستان پاکستان آگیا پاکستان جا کے آئیر بیٹھتے کانگریز کے آفتان پاکستان 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 بدوریا جی راشتھت کے نام پاکستان نہیں پاکستان نہیں بدوریا صاحب یہاں پہ پاکستان نہیں یہ بات کسان کی اور یہ یہاں پہ پاکستان نہیں آیا ایک سیکنڈ رکھئے سیکنڈ 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 پاکستان سیکنڈ 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 دیتا ہے سیکنڈ 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 باپس لیے بڑا دل انہوں نے کب دکھایا جب ساڑھے سات سو موتے ہو گئی اس سے پہلے ان کا دل بڑا نہیں ہو رہا تھا بڑا دلتوں صاحب آپ کا گودھرہ میں ہویا تھا جب تین ہزار موتے ہوئی تھے موتوں پر تو راجنی تیار کرتے ہیں اور بات میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس آنکھلا نہیں ہے ابھی آج آدھرڈی راہل جی نے سنسل میں دکھایا کہ کتنے کسانوں کی موت ہوئی ہم آنکھلا دے رہے میں تلک جی بتانا چاہتا ہوں یہ پوری طرح سے کتان آندولن کی جیت ہے اور ان کسانوں کی جیت ہے جنہیں پہلے آتنکی گنڈے اور خالفتانی پتہ نہیں کیا کہا گیا لیکن جب سمجھ میں آیا کہ استفدیش اور پنجاب میں چناؤں ہیں اور یہ چناؤں جیزی سرکار وہاں پر مہتی کھانے والی ہے تو اس دباؤں میں یہ اپنے فیصلے باپس لیتے ہیں لیکن میں دوسرا پرشن اٹھا رہا ہوں جو بہت گمبھیر پرشن ہے کہ سنسوی بیوستہ میں قدان منتری کا پد بہت ہی گرمہ پور ہوتا ہے قدان منتری کی کہی ہوئی بات کا بہت ہی مہت ہوتا ہے مجھے تو سرم آ رہی ہے کہ یہ سرکار کس نیتک بل سے ٹکی ہوئی ہے کہ آپ کی گوشنا کرنے کے بعد بھی کسان باپس نہیں جا رہے آپ نے آکے کہا کہ اب باپس چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ اس کے بعد بھی کسان جہرہ میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آپ کی بات تو جملہ ہوتی رہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں یہ بھارتی جملہ پارٹی ہے جو پندرے لاکھ کا بھی جملہ دے دیتی ہے جو تھچھے دنوں کا جملہ دے دیتی ہے جو نوٹ بندی کا جملہ دے دیتی ہے جی پچاس دن میں ایسا نہ ہو جائے دراصل ابھی بھی آپ جملے جملے کھیل رہے ہیں آپ کسانوں کے حصے میں نہیں سوچ رہے ہیں اور مجھے تو بڑا آشکر ہوا کہ ابھی بھدوریا صاحب بول رہے تھے ابھی یہ کسان سنگھتھنوں کی گلتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کل یہ آندولان ختم ہو جانا چاہیے بھدوریا صاحبnak میرا سوا سبقیلتی ترپاتھی گی آپ کو لگتا ہے یا آندولن کل ختم ہو جانا چاہیے آندولن ابھی نہیں ختم ہونا چاہیے کسانوں کی اس کی بات جب تک موڑی نہیں ہوگی کسانوں کو بھرو سے ملے نہیں آجا آندولن ختم نہیں ہونا چاہیے آندولن ختم نہیں ہونا چاہیے آپ بولیے بدوریہ صاحب پھر میں آتا ہوں ایک مہتپور سوال بار آئی پت کریں گا آئی پت کریں گا آئی پت کریں گا ایک 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 بھدوریہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اندولان خط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ نیتک نیتکتہ ختم کر چکے ہیں آپ کے اندر نیتکتہ نہیں ہے آپ میں اپنے کانگریس کے مطر کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی کانگریسی ہے یہ کہہ رہے تھی کہ پردان منتری کی بہت گرمہ ہوتی ہے برپل پردان منتری کی گرمہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس دیس میں گرمہ ہے آج کے پردان منتری کی اسی دیت میں نہیں پورے گلو آپ بلڈ میں دیکھئے موڈی نمبر این پہ چل رہے ہیں آپ کانگریس کے جو ہے جو آج کے موڈی نمبر این پہ آئے کبھی ویڈ چلے جاتے کبھی پاکستان چلے جاتے آپ میں بتانا چاہوں گا ان کو کہ ان کے پردان منتری جو مدی پہ آئے محمد سنگھ ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک بل بنایا تھا اور اس بل کو جو ہے کہ راہل گاندی نے پھاڑ کے اس طرح سے پھیکا تھا جیسے کوئی بچے پرتیاں پھیکتے ہیں پاڑ گئے تو ان کے یہاں پردان منتری کی گرمہ یہ تھی اور ہم کسانوں کا کتنا سممان کرتے ہیں ایک سال میں ہم نے کسانوں کے اگلی تک نہیں دکھائی ہے ان کے کارکال میں کسانوں نے راملیلہ میدان میں اندولن کیا تھا اور وہاں پر سی بھی ان پر لاٹی چارج کرایا گیا تھا ایک ہفتے میں تو لاٹی چارج ہو گیا تھا بیس کسانوں کے سر پھوٹے تھے دس کسانوں کی آنکھیں پھوٹی تھی اور پیر تو انگندرس کسانوں کے ٹوٹے تھے مگر ہمارے ہاں ایک سال میں کچھ نہیں ہوا ہے اور میں بتاؤ کہ ان کی سرکات تھی منٹ پڑیس میں وہاں کے پھوٹے منتری تھے دروبیجہ جی ملتہی کان ہو گئی ہے لوگنا کسان کیا باگ رہے ہیں لائٹ کانی باگ رہے ہیں ملتہی میں کسانوں سے پھوٹی چلوائی گئی اس کسان اور ابھی بھی کسان نہیں جا رہے ہیں ایک سیکنڈ بدوریہ جی بدوریہ جی ترپاٹھی جی بدوریہ جی میرے کچھ سوال ہے میری آپ سے درخواست ہے کسانوں کے مدے پر چرچہ کر رہے ہیں ہم پاکستان کو مت لے کر آئیے اس میں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے جنہ بھائی جان اببہ جان سب کر رہے ہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں میں صرف کسانوں کی بات کرتا ہوں آم جنتا کی بات کرتا ہوں وہ پاکستان والے دوسرے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسان آج بھروسے کی بات کر رہے ہیں بدوریہ جی سن لیجیے نا سن لیجیے سر اچھا ہے لگتا پاکستان والے دوسرے ہیں دوسرے ہیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ win-win situation ہو سکتی ہے win-win situation یعنی دونوں طرف سے win-win situation بدوریہ جی لڑنا نہیں ہے پلیز سن لیجیے سوال سن لیجیے سوال سن لیجیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسانوں کی ہٹ میں کام کیا میں نے ایک مہتپون سوال اٹھایا تھا کہ 22 جنوری کے بعد سے کسانوں کے ساتھ باتچیت بند ہو چکی تھی 30 جنوری کو دیش کے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ ایک فون کال کی دوری اور وہ فون کال کی دوری اب جا کر ختم ہوئی چلیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے سنباد ہونا چاہیے اب میرے سوال کو دھیان سے سنیے گا سال دوہزار سولہ اب ایشیک اگر میں گلت ہوں گا تو کریکٹ کر دیجئے گا سال دوہزار سولہ ہریانہ میں مقدمے ہوئے کسانوں کے اوپر کہاں واپس لے لیں گے آج تک واپس نہیں ہوئے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں منصور میں منصور میں آج تک کسانوں کے مقدمے واپس نہیں ہوئے دوہزار سولہ کے میں ذکر کر رہا ہوں میں گلت ہوں بدوریا ساہب اگر یہ کہہ رہے کہ ہمارے پہلے مقدمے واپس لے لو ہم تب گھر چلے جائیں گے تو یہ آوشواس کی کھائی تو آپ کی طرف سے ہی ہے نا ساہب دوہزار سولہ میں سرکار کس کی تھی مرد پدیس میں تینک جی دوہزار سولہ میں مرد پدیس میں سرکار کس کی تھی جی وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں ہریانہ میں کس کی سرکار تھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہریانہ میں کس کی سرکار تھی وہاں یہاں کس کی تھی مرد پدیس میں ہریانہ میں ساہب مہدے پردیس کے مقدمے تو آج تک واپس نہیں ہوئے سرکار تو آپ کی ہے پرکار ہماری تو بات میں آئی ہے پہلے تو کانڈ تو ان کے ٹائم ہوئے تھے نا کانڈریس کے ٹائم ہوئے کانڈریس نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہوں ساہب آپ کی نیت تو یہاں ہی پہ سوالوں کے کٹ گرے میں آ جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا گولیاں نہیں چلائی کانڈریس کی کرنی اور کٹھنی میں بہت انپر ہے آج راہل گانڈی کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں کہ ساتسو ٹائم ابھی شیخ اپنی بات رکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کبھی پانچ سو بتا دیتے ہیں کبھی ہجار بتا رہے ہیں راہل گانڈی ایسا ہے مدوریا آپ سن لیجئے ابھی شیخ اپنی بات رکھیں ایسا ہے جو ہمی مدوریا جی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں کانڈریس اور بی جے پی اور ادھر پارٹس میں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کوئی مطلب بنتا ہے لیکن میں آپ کو سیدھا بتاؤں میں آپ کو سیدھا بتاؤں جیس طریقے سے بدوریا جی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے آج سب دنڈہ بجانے کا کام یہ کسانوں پر ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی کی سرکار ہے ناریانے میں کرنال میں کیا کیا ہے سرکار نے کرنال میں سرکار کے ایک نمائن میں دوارہ کیا کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے نمسن طریقے سے میرے دیت سے کسان پر لاسیس چارج کرانے کا کام کیا دو کسان مر گئے ان کے اوپر دنڈہ چلوانے کا کام کیا آپ ہی کا تو ڈی سی تھا آپ ہی کا تو ڈی سی تھا ارے بھئی آپ ہی کا تو ڈی سی تھا مجھے جواب میں آپ ہی کا تو ڈی سی تھا ان پر دنڈہ جلانے کا کام کیا گیا اور جب اور جب میں پوچھنا چاہتا ہوں جا جی پور بودھر بھی بات کروں میرے دیس کا کسان آج کھیت میں کام کر رہا ہے میرے دیس کا کسان آج اپنی پھتن کو اگانے کے لیے کام کر رہا ہے اور اگر وہاں پہ ان کو سنکھا کم دکھائی دے جاتی ہے تو چار اور بہریکٹنگ لگا کے پولیس لگانے کا کام کرتے ہیں لیکن میرے دیس کا کسان اب جاگروپ ہے میرے دیس کا کسان اپنی مال منوانے کے لیے تیار ہے میرے دیس کا کسان سرکار سے نہیں رہتا آئیکٹیکل ٹوینٹیون یہ کہتا ہے آئیکٹیکل سیونٹین آئیکٹی کل ٹھارہ یہ کہتا ہے کہ مال منوانے کے لیے میرے دیس کا کسان وہاں پر بیٹھے گا اور اپنی اچھے طریقے تو یہ رامنیلہ کی بات کرتے ہیں یہ رامنیلہ کی بات کرتے ہیں رامنیلہ میدان پر دے دو آپ لوگوں نے تو میرے دیس کا کسان کو روڈ پر میںیںپہ کام کر دیا میرے دیس کا کشان другие نہیں رکھا میرے دیس کے کسان کو جنہ دے دیتے بھائی دلی میں یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں لاتی چال نہیں میرے دیس کے کسان کے اوپر پانی کی بوچار کرنے کا کام کی ہے تو بھائی پاس سرکار میں سے موجی سرکار آدانی امبانی سرکار میں اور میں تو پوچھنا چاہتا ہوں ابی شیخ مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اب سرکار چاہ رہی ہے کہ بات چیت کی جائے اور راستہ نکالا جائے سرکار سے وشواس کیوں نہیں ہو رہا سرکار پر بھائی ایک بات بتائیے کیسے کر دیا بدوریا جی بتائیے آلو ابھی شیخ سرکار پر وشواس کیوں نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو لگ رہا ڈسکنیکٹ ہو گئے بدوریا صاحب یہی تو مسئلہ ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات ترپاٹی صاحب دیکھئے راد نیتی چلپوں میں میں نہیں جانا چاہتا یہ تو حقیقت ہے نا کہ کسان آیوک کا گھٹن ہو جاتا تو ان سمسیوں کا سمدھان سڑکوں پر نہ ہو رہا ہوتا کسانوں کو اتنا سنگھرچ نہیں کرنا پڑتا یہ کسان آیوک کے گھٹن کو لے کر کسی بھی راد نیتی گل نے وچار کیا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا ترپاٹی صاحب سرکار اس پر کام چل رہا تھا اور یوکی سرکار نے کسانوں کے حد کے لیے بہت سارے کام کیے اور کسان اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے لیکن آپ اگر جو یہ کہیں کہ نہیں ہم اچانک کچھ ایسے بن لے آئیں گے جن سے کسان خود نہیں سہمت ہوں گے نشت طور پر کسان آئیوک بننا چاہیے کسانوں سے بیٹھ کے بات ہونی چاہیے ان کی سمسیاں کو سنا جانا چاہیے اور اس کے لیے نشت طور پر یوکی سرکار اپنے پیاس کیے تھے لیکن یہ سرکار تو اپنی تانہ ساہی میں بینا بات کیے ہوئے لاکے کانون تھوپے کی پونجی پتنیوں کے لام کے کانون کسانوں کے اوپر تھوپے جائیں گے کسان کہہ رہا ہمیں اپنے کانون اور اپنا بکاس نہیں چاہیے وہ سڑک پر آکے بیٹھ جا رہا ہے یہ سرکار پھر بھی جد پہلی ہوئی نہیں ہم آپ کا بکاس کر کے مانیں گے ترپاٹی جی میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کی کیا کسان آئیوک سڑکوں پر سمدھان ہو رہا ہوتا کیا اتنے کسانوں کی جان جاتی جس کے آکڑے آپ کے پاس نہیں سرکار کے پاس نہیں وہ آکڑے کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں یا پھر کسانوں کی موت ہوئی نہیں کسانوں کی موت ہوئی ہے اور آکڑے آج رہا ہوں جی نے تنسد میں دیئے ہیں آکڑے ہیں بس یہ سرکار ان آگڑوں کو سیکار کرے رہا ہوں جی کو اپنے سننے کو دیان ہی نہیں ہے یہاں آکڑے دیں گے رہا ہوں جی کو آکڑے آکڑے دیں گے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کے پی سنگھ صاحب کے پی سنگھ صاحب کے پی سنگھ صاحب کیا راستہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کسانوں کو معاوضہ ملنا چاہیے کی نہیں یا کسانوں کی موت کے آکڑے جو ہیں وہ فائلوں میں گم ہو جائیں آپ کے سوال کا بھی جواب جوں گا لیکن ایک منٹ میں اپنی بات بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں کافی دھیل سے میں سب کو سن رہا تھا کانگریز اور بی جے پی کسان آئیوگ کی آپ نے بات رکھی آپ کے چینل کا دنیا بات ہے کیونکہ سن دو جات چھے میں سوامی ناثن آئیوگ رپورٹ پیس کی گئی اور یہ کانگریز نے تھنڈے بستے میں ڈا دی اور یہ جو ایکٹ جن کا گروت ہو رہا ہے ان کو ڈانے کے لیے کانگریز نے پریاس بھی کیا تھا لیکن آج کن راجلی سے فسن اگھانے کے لیے جو فٹلائجر چاہیے راتانی کھائٹ کیمیکل پیسٹیسائز کا یوز کریں یا گوور کا یوز کرنا پڑے یہ راجلی پرٹیاں کرتی ہیں میں کسانوں کے محافظے کی بات کر رہا ہوں آپ کسانوں کی بات کر رہے ہیں میں کسانوں کے مسئلے پر آپ سے سوال کا جواب چاہ رہا ہوں آپ کانگریز پر جا رہے ہیں میں کانگریز بی جے پی پر آنا چاہ رہا ہوں راجلی کی کون کر رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ نے دو جات چودے کے گوشنا پتر میں یہ کہہ کے سرکار بناتی ہے کہ ہم سی تو پلس سکتی دیں گے اب بی جے پی کی فیل اب آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسانوں کو محافظہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا جو کسان تھند سے یا کسی بھی بیک آنے سے یا کیسے بھی ختم ہو گئے ہیں ان کا ہمیشہ سمان کے روپ میں اور ان کو محافظہ ملنا چاہیے کسان کسان ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ راجلی تھی نہ بپچ کو کرنی چاہیے نہ پچ کو اور نہ آنکڑوں کے کھل پر زیادہ بہنس کی ضرورت ہے میں نے ذکر یہاں پر اس لیے کیا بدوریا صاحب کہ ہریارہ میں 48000 مقدمے درج ہیں کسانوں کے آپ کہہ رہے تھے کہ سرکار ہماری تھی کیا سرکار ہماری یہ کیا وہ سر پھارنے کا عدیش دیا تھا میں اس پر ذکر نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس موت کے آکڑے نہیں آپ کے پاس مقدموں کے آکڑے نہیں تو پھر سمسیہ کا سمدھان اور آوشواس کی کھائی تو آپ ہی نے پیدا کی نا آپ کے پاس پہ بھیجے آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس نہیں اور ابھی دوسرے پروکتہ جو کہہ رہے ہیں کہ مقدم ہے کتنے در جو ہے جو کرنال کا اندولن کا اس میں دو کسان بھی ختم ہوئے تھے آج دن تک وہاں ایسی کوئی اپ آئی آر نہیں کرائی جو نے کسانوں میں پسید دو آدمیوں کی اپ آئی آر نہیں کرائی کہ دو کتم ہوئے تو یہ کہاں ان کے گھر میں ختم ہوئے کہاں ہوئے ان کو بتانا چاہیے اگر کرنال اندولن میں دو سعید کسان ختم ہوئے ہیں تو ان کسان نیتاؤں نے اس کی اپ آئی آر کیوں نہیں کرائی تو اس کا مطلب یہ جھوڑ بولتے ہیں تو یہ کسان نیتا نہیں ہے کانگریز من کے نیتاب ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسان ہوتے تو مسئلہ کم کا سولت جاتا مگر کانگریز کو اپنی وقت راہی بھی کرنا ہے آج بھی یہ کسان نہیں ہے راہول گانڈی ان کے آکرے دے رہے ہیں کسان نیتاؤں پہ آتے ہیں نہیں ہیں راہول گانڈی پہ آکرے ہیں تو کسانوں کی رام منسہ تو یہی سمجھ لے نا کہ کسان ہے کہاں آکرے کسانوں کو کون دے رہا ہے راہول گانڈی کسان دے تا آکرے کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ نے دینا چاہیے کمیتی کسانوں کی بنی ہے اور آکرے راہول گانڈی دے رہے ہیں کہ راہول گانڈی کیا اس کسان آمدولن کا بجالن کر رہے ہیں کیا آپ کو آکرے کسان نیتاؤں نے نہیں دیے کسان نیتاؤں کے لکھت آکرے ابھی تک کوئی نہیں آئے ہیں انہوں نے جو بھی کہا ہے وارولی کہا ہے مگر وہ کبھی کہا ہے پانسو کبھی کہا ہے ساپسو کبھی کہا ہے ایک ہیار جس طرح سے ابھی کسان کا پروکتہ کہہ رہا تھا کہ کرنال آنڈولن میں دو کسان یہنا ناٹھی چارج میں مارے گئے جبکہ وہاں پر ایسی کوئی احفائیات ترج نہیں ہے تو سوچئے کہ جھوٹ تو ان کا جگہ پل پل میں جھوٹ بولتے ہیں ان کی بات کہاں کا سچ بانی جائے اگر وہاں ختم ہوئے تو اس کی احفائیات انہوں نے کیوں نہیں کرائی بدوریہ دی سن لیجئے آپ نے کہاں لکھت میں انہوں نے کچھ نہیں کروایا آکڑے ان کے پاس نہیں ہیں لکھت جواب کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو پانچ فروری دو ہزار اکیس تاریخ کے ساتھ پانچ فروری دو ہزار اکیس کرشی ایمم کسان کلیان منترالے کے پاس ریکارڈ نہیں گرہ منترالے نے یہ بتاتے ہوئے کہا سدن کے بیتر کی بات کر رہا ہوں کہ دیش کے ویبھن راجیوں میں آندولنکاری کسانوں کی موت چمبندھی سوچنا نہیں ہے ڈلی پولیس نے سوچت کیا ہے کہ دو کی موت ہوئی ایک نے آتمہتیا کی میں پانچ فروری دو ہزار اکیس کا ذکر کر رہا ہوں اب آگے سنیے بیس جولائی دو ہزار اکیس جہاں پر لوگ سبا میں آٹھ سانسدوں نے سوال کیا تب سرکار کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آکڑہ نہیں ہے تو مغافظے کا پرشن ہی نہیں ہوگتا اگست میں سوال پوچھا گیا گیارہ اگست دو ہزار گیارہ کو ڈلی پولیس نے کہا کہ ایک کسان نے آتمہتیا کی صرف ایک کسان کی موت کا آکڑہ پہلے پانچ فروری کو آپ نے کہا کہ دو کسانوں نے موت ہوئی اور ایک نے آتمہتیا کی پھر آپ کا آکڑہ بدل گیا سدن کے بیتر میں ذکر کر رہا ہوں آن ریکارڈ جو آپ نے کہا بیس جولائی دو ہزار اکیس ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس اب بتائیے صاحب پدوریہ صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں جو آن ریکارڈ بات ہوئی ہے سدن کے بیتر بولیے صاحب ہمارے پاس کوئی سرکار کے پاس کوئی آکڑہ نہیں ہے جب کسان آکڑہ دیں گے صحیح آکڑہ دیں گے پانچ فرمیلی دو ہزار اکیس کو وہ کون سا آکڑہ تھا جب آپ نے کہا تھا دو کسانوں کی بات ہوئی ہے اور ایک کی آت متیا ہوئی ہے بہت جو پولیس نے بتایا ہے وہ آکڑہ الگ ہے مگر کسان تو کبھی سات سو دے رہے کبھی پانچ سو دے رہے وہ سب سے وری بات ہے پانچ فرمیلی کو آپ کے پاس آکڑہ تھا لیکن بیس جولائی دو ہزار اکیس کو آپ کے پاس آکڑہ نہیں تھا تو باپ کسانوں کی مانی جائے یا راہل گانڈی کی مانی جائے یہ بتانا چاہیے اس کو ترپارٹی صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کانگریس کے ایجنٹ پیٹھے ہوئے سارے یہ کانگریس کے ایجنٹ ہے کسان لیتا نہیں ہے ایسا ہوتا تو راہل گانڈی کے پاس آکڑے نہ پہنچ جاتے کہ ان کو پہلے وہ کسان آتنکی دکھتے ہیں پھر خالستانی دکھتے ہیں پھر گونڈے دکھتے ہیں پھر گونڈے دکھتے ہیں آج ان کو وہ کانگریسی دکھ رہے ہیں ارے بھدوریا صاحب کون سچسما آپ لگاتے ہیں کیا آپ پڑھ کے آتے ہیں کیا آپ کھاتے ہیں آپ نیشنل ٹیلی ویزن پہ بیٹھ کے کسانوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں موت کے آکڑے آپ کے لیے آکڑے ہوں گے جن سے آپ بھدوریا صاحب کھیل رہے ہیں اور آپ کے پدھان منتری جی گودھرا سے لے کر ابھی تک موت کے آکڑوں سے کھیل رہے ہیں کرونا میں بھی موت کے آکڑوں سے آپ کھیلتے رہے ہیں گنگا میں لاسک تہر رہی تھی اور آپ کے آکڑے تھے کہ نہیں ایسا کتہ ہی نہیں ہے اوکسیجن سے بھی کوئی موت نہیں ہوئی ہے لیکن بدوریا صاحب تھوڑا نیاز کریے یہ آتنکی خواستانی جنگے اور کانگریسی نہیں ہیں کانگریس پارٹی بڑی سنجیدگی سے آج تلک چاولا جی آپ کے سامنے کہہ رہی ہے پروکتہ ہونے کے ناتے کہ یہ پوری طرح سے کسان آندولن تھا اور کسانوں کے دباؤں میں یہ سرکار بھکی ہے یہ تو بدوریا صاحب کا مجھے سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیسے مان رہے کہ کانگریس کے دباؤں میں انہوں نے یہ بل باپس لے لیے اگر یہ سوئیکار میں تو ان کے پزار منتری تیاغ پتر دے اور کانگریس کی ہی سرکار بنے پھر سرکار آپ وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں آپ سرکار بنانے کی بات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دیش میرا کسان میرا دیش میرا کسان دیش ہٹ اور کسان لیتا ون ون سیچویشن آ جائے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کے پی سنگھ صاحب راستہ کیا دکھائی دیتا آپ کو چھوڑیے بھانو گھوٹ صاحب بھاگ گئے وہاں سے لیکن راستہ کیا دکھائی دیتا آپ اور رہی دوسری بات ہم چلے گئے اپنی بجے ہم دس بار بتا چکے ہیں اور رہی راستہ آندولن کے راستہ کی بات آندولن کا راستہ یہ آندولنی نہیں ہوتا سمباد کا راستہ تے کیا جاتا اب سرکار اب اتنا جھگ رہی ہے کہ ایک منٹ میں بل واپس کر دیئے ایک منٹ میں ساری باتیں ہم یہ کہہ رہے جو سرچ ہے اس کے ساتھ رہی ہے جو جھونٹے ہیں اس کے ساتھ کیوں دے رہے ہو کسان آئے ہو کہ گھٹن کرو سی ٹو پاس پپٹی پرسنٹ یہ ہے بھی کہ یوں بھانو کی مانگ اگر نہیں مانی جائے گی تو انیس دسمبر کو لکھناؤ میں ملے گی دنہ سستان میں وہاں بھی سمباد کے جائے گی کمیٹی میں نہ رہی جائے تو راستہ نکل جائے گا ابھی شیخ پوار کمیٹی میں کسان نیتاؤں کو شامل کیا جائے سو کولٹ کسان نیتاں نہیں گئے رہا ہے آپ لوگوں کے مطابق وہ کسان جو اس آندولن کا حصہ تھے وہ کسان نیتاؤں کو اس میں شامل کیا جائے کمیٹی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آندولن کل ختم ہو جائے گا ابھی شیخ پوار ابھی شیخ پوار کوئی کسان نہ رکھا جائے ایم ایس پی کی کمیٹی میں تو ٹھیک ہے انہی کے حساب سے کسانوں کا بلا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسان نیتاؤں کو شامل کیا جائے جو آندولن میں چہرے رہے جو آپ لوگوں کی کمیٹی کا حصہ تھے تو کیا راستہ نکل آئے گا دیکھئے میرے دیز کا جو کسان ہے راستہ نکلے گا تو اپنا آندولن ختم کرے گا میرے دیز کا کسان اگر سرکار ہم لوگوں کی مانگ نہیں مانے گی تو ہم لوگ آندولن بلکل ختم نہیں کرے گے یہ ہمارا سیعت مورچہ کہتا ہے یہ ہمارا بھالتے کسان اینجل کی پیش کہتا ہے اور ہم لوگ جب تک دو مانگوں پر پیچ نہیں اٹکا ہوگا آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں جیتنے مقادموں کو پر لگے میں صرف بواقضے کی بات نہیں کر رہا ابھی جو مانگے کی جا رہی ہیں وہ قدمے اور ایم ایس پی کی کمیٹی میں آپ کے چہروں کو شامل کرنا ہے سرکار ایم ایس پی کے گیرنٹی نہیں دے گی تو ہم لوگ آندولن ختم نہیں کریں گے اور باقی چیز میں تو ایس خدمہ سا تاریہ کرتا ہوں حلیات کو مورجا اور بھارتے کی سانیین ٹکیت جو خیصلہ لے گے ہم لوگ اپنے سیس میٹر سے پیچھے کاریہ کرنے کا آخر کریں ٹھیک راہل گاندی کا میں بیان سناوں گا میں راہل گاندی کے وشے پر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج آکڑوں کی بات ہوئی اور آکڑوں کی بات کو لے کر بھدوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آکڑے ہوتے تو ہم بتاتے نہ آکڑوں کو لے کر ہی تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آکڑوں کو لے کر کیا راندیتی بھی ہو رہی ہے کسان کی موت پیسوں اور معافظوں کو ترازوں کا بھی تر نہیں تولی جا سکتی اب ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی راندیتی ہو رہی ہے راہل گاندی کے جو بیان آج سیدھے دور پر آئے جس کو لے کر بپکش نے بھی سوال اٹھا ہے خاص طور پر بی جی پی نے راہل گاندی نے کیا کچھ کہا سدھن کے بھی تر آج آئیے صرف وہ بیان بھی آپ کو سناتے ہیں کسان اندولن میں تقریباً سات سو کسان شہید ہوئے پردھان منتری جی نے کہا دیش سے اور دیش کے کسانوں سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا ایکسپٹ کیا کہ انہوں نے گلتی کی ہے تیس نومبر کو ایگری کلچرل منسٹر سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کسان اندولن میں کتنے کسان شہید ہوئے ایگری کلچرل منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہم نے پتہ لگایا پنجاب کی سرکار نے تقریباً چار سو کسانوں کو کمپنسیشن دیا ہے پانچ ہلاک روپے کا اور ان میں سے ایک سو باون کسانوں کو روزگار دیا ہے ستر کسانوں کی جو ہریانہ کے ہیں وہ بھی میں ہاؤس پہ لے کر دوں گا تو یہ جو پردھان منتری نے معافی مانگی ہے اور جو آپ کی سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی بھی کسان شہید نہیں ہوا ہے یا ان کے نام آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ نام یہاں ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ دیکھ لیجئے میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا حق ہے اور جو پردھان منتری نے کہا ہے جو معافی مانگی ہے ان کا حق پورا ہونا چاہیے اور ان کو کمپنسیشن اور روزگار دیا ہے آپ مسئلہ یہاں پر 702 کسانوں کی موت کئے آکڑے کا نہیں ہے کیونکہ جس پریوار نے اپنوں کو کھویا اسے ہم معافی کے ترازوں میں نہیں دول سکتے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایم ایس پی کے مسئلے پر اگر کمیٹی گٹھت کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو کیا آندولن کے چہروں کو یا پھر دوسرے پکش کو سنتے ہوئے انہیں اس کمیٹی میں شامل کر لیا جائے تو آپ کو لگتا کہ یہ آندولن ختم ہو سکتا ہے شکریہ کمیٹی بند چکی ہے اور کس کو سامیل دیا جائے گا کمیٹی تو بند چکی ہے نا کونسی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں شکریہ میں اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جو مسپی کی گرنٹی کو لے کر کمیٹی بنانے کی سرکار بات کر رہی ہے اس کی سرکار ابھی چرچہ کر رہی ہے تو اس میں بچار جب یہ پہنچ لوگوں کی کمیٹی کسانوں کی بنی ہے اس میں یہ چرچہ ہوگی چرچہ ہوگی اس میں دیکھ کس بات پر جاکے سمجھوتا بنتا ہے ساہب ایم ایس پی کو لے کر جو کمیٹی گٹھت کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ الگ ویشے ہے بدوریا جی سارے مسئلے تو اسی بھی سمجھے کمیٹی کا ذکر کر رہا ہوں ساہب اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی بنائی جائے گی ایک کمیٹی اس کے لیے بنائی جائے پھر ایک ایم ایس پی کے لیے بنائی جائے وہ کمیٹی جو گٹھٹ کی گئی تھی کہ سارے کی طرف سے کمیٹی ایر پوائنٹ کی گئی تھی وہ کمیٹی ایر پوائنٹ کی گئی تھی کہ سارے کی طرف سے کہ اگر سرکار کو بات کرنی ہے تو یہ پانچ چہرے ہمارے ہیں آپ ان سے بات چیت کرئیے آپ کی ایم ایس پی کی کمیٹی الگ مسئلہ ہے بدوریا صاحب نہیں نہیں ایسا ایسا اب سرکار نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ سب اسی میں چرچہ ہوئیں گی ابھی اس طرح کی کوئی چرچہ نہیں ہے اس کے لیے کمیٹی کوئی الگ سے بنائی جائے گی تیر پارٹی جی تیر پارٹی جی راستہ نکلنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انتظار کرنا چاہیے لیکن محافظے کو لے کر کلیٹی ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونی چاہیے یہ سرکار کا پکشہ ہے لیکن آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ آندولان ابھی لمبا کھچیں آپ بھی بھڑکار ہیں کسانوں مسئلہ سیدھے طور پر اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے میں نے بدوریا صاحب ایک ذکر کیا تھا آدھے ادھورے من سے ٹوٹے ہوئے من سے عزت کی لڑائی میں کسانوں کو مت ہرائیے سرکاریں ہار جاتی ہیں مان کے ساتھ سمان کے ساتھ ان کو ودا کریے کیونکہ مسئلہ پگڑی کا ہے میں اس سیدھے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف دیش ہیتا ہے اور دوسری طرف کسان اب ایسی سٹی میں دو ہزار سولہ میں جس کا ذکر کیا میں نے ہریارہ میں مقدمے درج ہوئے ابھی تک واپس نہیں ہوئے تو ایسے کئی مسئلے ہیں جس کو لے کر ایک بڑا دل سرکار کو دکھانا ہوا اور ایک سال کی قربانی کا ذکر کیا یہ دنیا کے اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا آندولن ہے اگر میں چین کی قرانتی کا ذکر کروں سولہ اکتوبر انیس سو چونتیس سے لے کر انیس سو پینتیس تک چلا تھا وہ بھی تین سو سکتر دن اس سے بھی زیادہ ہوگا ہے تو ایسے میں آندولن کا سمبان کرتے ہوئے سرکار کو بھی بڑا دل دکھانا ہوں کیونکہ سمبان سے سمدھان نکلے گا سمباد کے ذریعے نمسکار جہنجہ بھارت کل پھر ہوں گے حاضر آپ ہی کا مددہ لے کر نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی